اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کچھ ڈیز پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ہاو ٹو ڈرائیو جس میں میں نے ڈرائیونگ کا طریقہ سکھایا تھا سب دوستوں کو تو اس کے کمنٹ سیکشن میں پہنچ جاتا ہے دوستوں نے بات پوچھی کہ بھائی گاری روکنے کا صحیح طریقہ کیا ہے پہلے ہم کلچ دمائیں پہلے بریک دمائیں کیسے روکیں اس میں کچھ دوستوں نے بہت غلط طریقے بھی بتائے کہ آپ گاری اس طرح روکیں اس طرح روکیں دیکھیں یار بات یہ ہے کہ سٹارڈ میں کنفیون ہوتی ہے بندے کو کہ نیو ڈرائیور کو گاری روکنے کے لیے بہت زیادہ واقعی پریشانیوں کرنی پر جاتی ہے کہ یار پہلے کلچ دمائیں پہلے بریک دمائیں انہیں صحیح سمجھ نہیں آتا تو آج یہی اسی بات پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنانے لگا ہوں بائی چانس میں آج یہ ویڈیو سٹی کے اندر شوٹ کر رہا ہوں میں ملتان شہر میں ہوں اس وقت میں نے سوچا کہ اس دوران ہی میں کر لوں کیونکہ زیادہ تر دوستوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹریفک کے دوران جب بہت زیادہ ٹریفک میں فس جاتے ہیں وہاں کی گاری بند ہو جاتی ہے یہ بہت کومن مسئلہ ہے تو آج میں آپ کو یہی سب چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ کی گاری کیوں بند ہوتی ہے یا گاری روکنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور سیکنڈ یہ بات ہے کہ پہلے کلاچ دبانا چاہیے یا بریک دبانی چاہیے تو دیکھیں اس کے لیے سب سے اہم بات پتہ کیا ہے کہ آپ کی گاری کے کتنے گیر ہیں جو گاری آپ چلا رہے ہیں اس کی ہر گاری کی ہر گیر کی لویسٹ پاسیبل سپیڈ کیا ہے کہ وہ کم سے کم کس سپیڈ پر کون سا گیر ہے اور وہ کس سپیڈ پر ویڈاؤٹ ایکسیلیٹر بغیر ریس دیئے ہوئے وہ آپ کی گاری چل سکتی ہے یہ مین چیز ہے اس کے بعد چار مختلف انداز ہیں گاری کو روکنے کے اس میں سب سے پہلے ہے کلاچ اور بریک دونوں کٹھے دبائی جاتے ہیں سیکنڈ ہے کہ پہلے کلاچ دبایا جائے اس کے بعد بریک دبائی جائے تھرڈ ہے پہلے بریک دبائی جائے پھر کلاچ دبائی جائے اور فورت ہے صرف بریک دبانی ہے تو یہ میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں بلکہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ سارا ڈیمو بھی کر کے دکھاتا ہوں اور انشانلائز ویڈیو کے اندر تک آپ کا یہ سارے جتنی بھی کنفیون ہے وہ ختم ہو جائے گی چلے میں پہلے آپ کو اپنی گاڑی کی میں اسے دوہزار چودہ مارڈل کلٹس پر ہوں تو اس کی میں آپ کو لویسٹ پوسیبل سپیڈ دکھاتا ہوں پہلے اور دوسرے گیر کی اور اس کے بعد باقی باتیں بتاتا ہوں تو یہ کلٹس پر یہ دیکھیں یہ پہلے گیر میں یہ میں نے کلاچ نہیں تبائی ہوئی بریک نہیں یہ ریس نہیں دی ہوئی تو پہلے گیر کی اس کی لویسٹ سپیڈ یہ دیکھ لیں آپ بہت کم ہے دو یا تین پر ہے اب میں اسے دوسرے گیر پر میں نے لگا دیا ہے اور اب میں نے یہ کلاچ چھوڑا ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں اس کی اب کتنی سپیڈ ہے یہ ابھی بھی میں نے ریس نہیں دی ہوئی جسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب یہ میں نے مکمل کلاچ چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں کلاچ میں نے چھوڑ دیا ہے اور یہ سپیڈ آپ دیکھ لیں کہ یہ تقریباً پانچ پر پانچ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار پر یہ دوسرا گیر ہے اس کا لویسٹ پوسیبرز جو سپیڈ ہے وہ پانچ ہے اسی طرح میں فار ایزمپل تھرڈ گیر کی دکھا دیتا ہوں کہ تھرڈ گیر میں اس کی کیا سپیڈ ہے سٹی کے اندر ہوں میں اس وقت اور مجھے یہ ویڈیو شوٹ کرتا ہوا ہے گھرہ تنگی بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے میں یہ تھرڈ گیر اس کا لگاتا ہوں اب ریس نہیں دی ہوئی میں نے یہ دیکھ لیں آپ میں جسٹ تھرڈ گیر لگا لیا کہ میں نے تھرڈ گیر لگا دیا اب یہ تھرڈ گیر میں اس کی سپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی تقریباً سات سے آٹھ کلومیٹر تو اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ کلٹس دوزار چودہ میں یہ لویس سپیڈ ہے اب آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو روکنے کے لیے یہ چیز کیسے فائدہ دے گی تو اب ہم یہ جا رہے ہیں اس وقت میری سپیڈ تقریباً فولٹی پر ہے سیٹی کے اندر ہوں میں اس وقت گیر اس وقت تھرڈ میں ہے یہ گاڑی آپ کو پتہ لگیا ہے کہ لویس پوسیبر سپیڈ جو تھرڈ گیر کی ہے وہ آٹھ یا نو کلومیٹر ہے میری گاڑی کی اب فار ایزمپر کوئی بھی یکدم کوئی اوبجیکٹ آ جاتا ہے ہمارے سامنے کوئی بچہ بھاگیا جاتا ہے کوئی جانور بھاگیا جاتا ہے تو چاہے میں دوسرے گیر میں ہوں چاہے میں تیسرے گیر میں ہوں لیکن یہ میں سلو سپیڈ کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت ہیوی سپیڈ میں نہیں ہوں میں سلو سپیڈ کی بات کر رہا ہوں یہ دیکھویں آپ فولٹی شہر کے اندر ہوں تو ایسی صورت میں یہ دیکھیں یہاں اگر کوئی چیز آ جاتی ہے میرے سامنے تو مجھے اسے روکنے کے لیے چاہے میں دوسرے یا تیسرے گیر کے اندر ہوں میں کلچ اور بریک دونوں کٹھے دباؤں گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں کلچ اور بریک یہ مجھے یہاں روکنی پڑ گئی ہے کوئی چیز بھی آئی ہے تو میں یہ دیکھیں یہ میں نے گاڑی روک لی ہے یہ دیکھیں اگر فارزم پر کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے کوئی اوبجیکٹ آ جاتا ہے بچہ آ جاتا ہے تو ہماری سب پہلی پریارٹی اس بچے کو بچانا ہے یا اس اوبجیکٹ کو بچانا ہے تو ایسی صورت میں گاڑی روکنے کے لیے کلچ اور بریک دونوں کٹھے دبائے جاتے ہیں میں آپ کو سلو سپیڈ کی بات کر رہا ہوں اب دوسرے آپشن پر آ جاتے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہے نیو بندہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے راش کے اندر گاڑی روکنے ہیں جہاں آپ بمپر ٹو بمپر گاڑی چل رہی ہو آپ کی بہت زیادہ راش ہو تو وہاں آپ کو گاڑی کی اس طرح چلانی ہے کی اس طرح روکنی ہے دیکھیں راش والی جگہ پر کم سپیڈ کے اندر راش والی جگہ پر آپ نے پہلے کلچ پریس کرنا ہے کیونکہ آپ اپنی گاڑی کی لویسٹ سپیڈ پر ہوں گے بمپر ٹو بمپر میں آپ تیز تو چلا نہیں سکتے تو وہاں ایسی پوزیشن کے اندر گاڑی روکنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کلچ پریس کرنا ہے کلچ پریس کرنے کے بعد آپ نے بریک دبانی ہے کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اگر آپ ایسا نہیں کرتے اگر آپ جسٹ بریک دباتے ہیں تو جو اس وقت جو آپ کا گیر لگا ہوا ہوگا آپ اس کی کم ترین رفتار پر ہوں گے تو لازمی بات ہے گاڑی نے انجن سٹرگر کرنی ہے آپ کے انجن نے وہی بند ہو جانا ہے کیونکہ آپ نے ٹائرز کو جام کیا ہوا ہے بریک لگائی ہوئی آپ نے تو رشواری جگہ پہ پہلے آپ کلچ دبائیں گے اور اس کے بعد آپ بریک دبائیں گے یہ ہو گئی دو سیچویشنز کہ جہاں آپ کو پہلے کلچ دبانا ہے پھر بریک دبانی ہے اور اس کے بعد کلچ اور بریک اکٹھے دبانا ہے اور اب ایک تھرڈ پوزیشن یہ ہے کہ جہاں آپ نے پہلے بریک دبانی ہے اور اس کے بعد کلچ دبانا ہے اب فوری زمپر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے آپ کو یہ ساری لویسٹ پوسیبر سپیڈز دکھائی ہیں ان گیرز کی آپ چالیس یا پچاس کی سپیڈ پر ہیں اور آپ نہیں جا رہے ہیں آپ کو وہاں گاری روکنی پڑ گئی ہے تیس چالیس کی سپیڈ میں یا اس سے زیادہ ابو سپیڈ میں بھی تو اس کے روکنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو روکنی پڑی ہے تو پہلے آپ بریک دبائیں گے آپ نے بریک دبائیا آپ کی گاری سلو ہو گئی اور جب آپ فوری زمپر تیسرے گیر میں آئے جب آپ کی آپ دیکھیں کہ آپ کا سپیڈو میٹر ٹونٹی کے نزدیک آگیا ہے تھلٹی کے نزدیک یعنی جو آپ کی لویس پوسیبر سپیڈ ہے اس گیر کی اس کے نزدیک آگیا ہے تو پھر آپ نے کلچ دبا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے باقی بریک بھی پریس کر دینی ہے تو ایسی صورت کے اندر پہلے بریک دبائیں گے اور پھر کلچ دبائیں گے اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ صرف بریک دبانی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب ہم آ جاتے ہیں کہ کہاں جسٹ ہمیں بریک دبانی ہے اب فوری زمپر میں آپ کو یہ دیکھیں یہ گاڑی اس وقت فیفٹی پر جا رہی ہے اور کوئی بھی آگے چیز آ جاتی ہے تو یہاں میں جسٹ ہلکی سی بریک دباؤں گا اور یہ میں نکل جاؤں گا میں نے کلچ کو بلکل بھی ٹچ نہیں کیا جہاں آپ کی سپیڈ بہت زیادہ ہو اور آپ کو جسٹ روکنا ہلکا سا سلو کرنی ہو وہاں آپ صرف بریک دبائیں گے اور اس کے بعد آپ ایزلی وہاں سے چلے جائیں گے تو یہ ٹوٹل چار طریقی ہیں گاڑی روکنے کے جن حالات میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اس سپیڈ میں ہو تو کس طرح روکیں گے کلچ کب دبانا ہے پہلے بریک کب دبانی ہے پہلے دونوں کٹھے کب دبانے ہیں کس وقت صرف بریک دبانی ہے تو یہ چار طریقے ہیں آپ ہی اس ویڈیو کو اگر آپ نے ڈیٹیل سے دیکھ لیا ہے تو آپ کا یہ سارا کنفیون جتنی بھی ہوگی وہ ساری ختم ہوگی ہوگی مزید جسٹ میں نے آپ کو پچھلی بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جسٹ باتیں سننے سے یا مجھے ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھنے سے آپ کو نہیں آئے گی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی لیکن یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ میں آگئی ہے یہ بات کہ آپ نے پریکٹس کیسے کرنی ہے تو اتنی ویڈیو تھی آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ